اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی تو کیسی ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے تو بس چناب آج سنڈے ہے اور ناشتہ ہم لوگوں نے کر لیا ہے یہاں پیناس نیند ہو رہے تھے رگ ہماری روم میں جب بچھا ہوا تھا اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا تو آپ لوگ جب بھی کوئی کلین وغیرہ یا رگ دھوتے ہیں تو صرف ڈالنے سے پہلے آپ لوگوں نے اس طرح سے پانی گرانا ہے اور وائپر اوپر مارنا ہے اس طرح سے ساری مٹی جو ہے نا وہ نکل جاتی ہے اس کے اندر سے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو پسرف ڈالا تو بہت اچھا کلین واش ہوگا اس کے پر نا ہم لوگوں نے ٹیبل لکھا ہوا تھا پہلے تو ٹیبل میں نے اٹھا دیا تو اب جو ہے نا یہ اتنا زیادہ گندہ گندہ سا لگنے لگ گیا تھا نا رگ پہلے بھی بہت گندہ ہوا ہوا تھا تو میں نے کہا اس کو جو ہے نا واش کریں گے تو اتنا زیادہ گندہ ہوا ہوا تھا تو اب جانا اس نے ان واش کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے نا پالک کوش بنا رہے ہیں تو مسالہ ہم لوگوں نے پھون کے پیاس ٹماٹر اور لسن سالہ کچھ ایٹ کر کے تو مسالہ پھون لیا تھا اور چکن جس طرح پکاتا ہے نا اسی طرح مسالہ پھون کے چکن پکا لیا ہے اور چکن کو اتنا زیادہ نہیں کلانا کیونکہ اگر صحیح طرح چکن کل جائے گا نا تو پالک کے اندر جب پکے گا نا پھر وہ بلکل ہی الاغ الاغ سا ہو جائے گا یہاں پہ ہم لوگوں نے پھون کر لی تھی پالک اور یہ لسنہ میں نے مسالہ بھونتے پر ڈالا تھا تو اس کو کرش کر کے ڈالا تھا میں نے اسی ڈال دیا تو پھر اس کو نا مامی کہنے لگی پالک کے ساتھ ہی جہاں نا اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں تو آپ جو ہے نا پالک کو ہم لوگوں نے گرینڈ کر لینا ہم لوگ پالک گرینڈ کر کے بناتے ہیں تو وہ بہت مندے کی بنتی ہے تو بس یہاں پہ پالک گرینڈ کر لیں کہ پالک کو نا تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیا تھا تھنڈا ہونے کے بعد جگ میں ڈالا تو جگ جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ نا پالک گرینڈ ہو گئی تھی اور اس کو ہم لوگوں نے مسالے میں آٹھ کر کے اچھی طرح سے ہلا دیا اب یہ کافی دیر پکتی رہ گی اچھی تھے جب پانی خوشک ہو جائے گا اس کے اندر سے تو تب تک نا یہ پکتی رہ گی اور پھر بہت ہی مزے کی بن جائے گی اور یہاں میں نے بہت ہی مزے کی ایک بات ہے جو میں نے خود بھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو ساتھ بھی میں شیئر کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو بچینی ہیں یا آپ لوگوں کو کسی بودہ سے کوئی پریشانی ہیں کوئی تکلیف ہے کچھ ذہنی دباؤ ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ اس کو حل کیسے کریں گے کیا کریں گے کچھ بھی یہ سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو آپ لوگوں نے پتا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے نماز پڑھنی ہے ایک تو نماز کی بقائدگی آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ نماز بقائدگی سے پڑھنی ہے اور نماز کے بعد جو ہم لوگ دعا کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کلام تو آپ لوگوں نے نماز میں اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر پریشانی ہر تکلیف آپ لوگوں نے بتانی ہے اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو کیا پریشانی ہے تو پھر بھی آپ لوگوں نے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ جو بھی آپ لوگوں کو مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں اور اس کے بعد جو دوسری چیزہ دعا آپ لوگوں نے دل سے مانگنی ہے اس کے بعد جو دوسری چیزہ آپ لوگوں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وقائدگی سے کچھ دن آپ لوگ قرآن پاک پڑھیں یقین کریں کہ آپ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں اس سے دعا کرتے ہیں اس کے ساتھ اپنی پریشانیہ شیئر کرتے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں تو بھی یقین کریں کہ آپ لوگوں کی جو تکلیف ہے آپ لوگوں کی جو پریشانی ہے نا وہ نائنٹی فائی پرسن ختم ہو جاتی ہے بلکل بھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں شلتا کہ آپ لوگوں کو اتنی ریلیکسیشن کیسے ہو گئی آپ لوگوں کا مائن اتنا ریلیکس کیسے ہو گیا آپ لوگ یقین کریں کہ اگر آپ لوگ ان چند باتوں پر عمل کریں گے تو آپ لوگ کافی حد تک آپ لوگوں کا مائن ریلیکس ہو جائے گا اور اگر آپ لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے روگوں کی اور چیزوں کی پرواہ کرنے چھوڑ دی نہیں ہے تو آپ لوگ آٹومیٹکلی سوچ جانا چاہتے ہیں یہاں پہ نا اس نائن نے جب بتایا کہ کلین کو واش کرنے کے بعد اس طرح سے کسی چیز پر ڈال کے نا تو ایسے پانی ماننے سے نا ساری مٹی بہت اچھے سے نکل جاتی ہے کلین خود اچھا ساپ ہو جاتا ہے اگر آپ لوگوں نے نیچے رکھ کے دھو لیا اور آپ نے پھلا دیا سوپ نے ڈال دیا تو پانی نہیں مارا تو اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے تو بارہ سے مٹی جم جائے گی تو آپ لوگوں نے اس طرح پھلا کے ایک دفعہ پانی ضرور مارنا ہے اور یہاں پہ شام کا ٹائم تک کھانا شانا کھا لیا ہوا تھا ہم نے اور نائنہ نمک پارے ہوئے بدانہ لے کے تھے کافی دینوں بعد بلکہ کافی دیر بعد ہی یہ میں نے کھایا ہے تو بس ابھی یہاں پہ کلین بھی رات کو خوشک ہو گیا تھا تو اس کو روم میں ڈال دیا ہے یہاں کو یہ ساف ہوا تھا بلکل ایسے لگ رہا تھا جسے یہ نیو لے کے آیا بہت اچھے سے ساف ہو گیا تھا یہ کلین اور اصل گندہ بھی کافی ہوا ہوا تھا جب کوئی چیز زیادہ گندی ہوئی ہوتی ہے تو وہ تب اتنی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ مطلب اتنی زیادہ گندی ہے اور جب وہ ساف ہو جاتی ہے پھر پتہ لگتا کہ ہاں بھئی بہت گندی تھی اور یہ بہت زیادہ ساف ہوئی ہے تو بس ایک دو ٹرکس ہیں اس کے دھونے کے جسے بہت اچھے سے چیز ساف ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ نے وائپر یا کسی چیز سے جو ہے نا مٹی پانی ڈال کے ضرور نکالنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کسی چھوٹے برس سے دھونے اس کے بعد پھلانے سے سوکنے سے پہلے جب کسی چیز پہ پھلانا ہے تو آپ لوگوں نے اس کے پر پانی ضرور ماننا ہے اس سے ساری مٹی چھوٹے ایکولی نکال آتی ہے تو یہاں پہ یہ نیکس دے کا ویلوگ شروع ہو جاتا ہے فان کے لئے میں ناشتہ بنا رہی تھی ناشتہ میں آج میں اس کو کباب دے رہی ہوں اور ساتھ میں تھوڑا سا ایگ ہے اور ساتھ میں سلائس ہے بٹر میں میں اس کے لئے بنا رہی ہوں دراصل آج کلنا فان بہت تنگ کر رہا ہے کھانے پینے میں اس کا گلہ بھی خراب ہے تو جب بچوں کا گلہ حراب ہوتا ہے تو بچے بہت تنگ کرتے ہیں کھانے پینے میں تو دو دن پہلے میں نے اس کو فرنٹوست بنا کے دیا ہے تو آج میں نے کہا یہ تھوڑا سا پڑا ہوگا ہے کباب بھی اس کا اور ایگ بھی تو میں نے اس کو یہ کھلاتی ہوں شاید یہ کھالے شوک سے سلائس تو ویسے بھی اس کو بٹر والا سلائس بہت پسند ہے بیسے بھی کھال لیتا ہے تو کباب بھی اس کا پسند ہے سپریٹلی کباب بھی کھال لیتا ہے اور بچے جب کھانا کھال لیتا ہے تو ماں کو یہ کھین کریں دل سے سکون ہوتا ہے اتنی مطلب تسلی ہوتی ہے سکون منٹلی طور پر ہوتا ہے کہ بچوں نے کھانا کھالی ہے بچوں کا پیٹ بھر گیا ہے ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو بچارے تین وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے اپنے بچوں کو ان ماں کا ان کی ضرور مدد کرنی چاہیے تو بس یہاں پہ میں فان کا ناشتہ بنا لوں گے اس کو کھلا دوں گی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو بنانے میں بہت منت لگتی ہے تو آپ لوگ سپورٹ کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں چینلن کو سبسٹرائب کریں ملتی ہوں میں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یہاں دکھے گا اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ بائی بائی